تو اس کے علاج کے سلسلے میں سب سے پہلا قدم شریعت سب سے پہلا قدم علاج کے سلسلے میں یہ ہے کہ شریعت بیمار کو ہاؤس لا دیتی ہے شریعت مریض کو بیمار کو ہاؤس لا دیتی ہے آپ دیکھو آپ جانتے ہیں کوئی بھی بیمار ہو اس کی شفایابی میں جہاں دواء کام کرتی ہے دواء سے زیادہ اعتماد کام کرتا ہے جسے آپ کانفیڈنس کہتے ہیں ایک اعتماد ہونا چاہیے اسے نفسیاتی اعتبار سے مریض مضبوط ہونا چاہیے اندرونی طور پر اس کی دل کی حالت مستقم ہونی چاہیے اس کی بیماری کی آدھی شفاہ اگر دواء میں ہے تو آدھی شفاہ اس یقین اور اعتماد میں ہے تو شریعت دیکھو یہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے سبحان اللہ ایک ایسا اصول پیش کرتی ہے کہ جس کی وجہ سے یوں کہیے کہ انسان کی آدھی بیماری وہیں ختم وہ کیا ہے انسان کو شریعت یہ کہتی ہے کہ بیمار ہوتے ہو تو بیماری کو اپنے حق میں یقیناً وہ مسئیبت ہے لیکن انجام کے اعتبار سے تمہارے لیے بہت بڑا خیر ہے اس بیماری میں کوئی بھی بیماری ہو بخار ہو درد سر ہو فلا ہو فلا ہو کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو شریعت یہ حاصلہ دیتی ہے کہ کوئی بھی جو بیماری تمہیں آ رہی ہے بیماری میں تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں کہ شریعت نے بیماری کی حالت میں یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی مریض اور کوئی بھی بیمار بیماری کو برا مت سمجھے برا بھلا مت کہے ایک صحابیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ بخار کو برا بھلا کہہ رہی تھی بخار میں مقتلع ہو کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو اس لیے کہ اس بخار کی وجہ سے مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو دیکھو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مومن کو اگر ایک کانٹا بھی اگر چھپتا ہے کانٹا چھپنے کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں چونٹی بھی اگر کٹتی ہے چونٹی کے کٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے ایک مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ایسے صورت میں جو بڑے بڑے امراض ہیں بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کی کو بہت ہی زیادہ اس میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں شریعت نے یہ تصور بیمار کو دیا ہے کہ اس سے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں لہٰذا اس پہ صبر کرنا اس سے مریض کو ایک اعتماد ملتا ہے ایک حوصلہ ملتا ہے اور مریض یہ سوچتا ہے کہ بیماری میں میں کچھ نہیں کھو بیماری کی حالت میں میں کچھ پا رہا ہوں بیمار رہ کر بھی میں کچھ پا رہا ہوں بیمار رہ کر بھی مجھے کچھ مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر صبر کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بیماری کی شفا میں اس چیز کا بہت بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے اس تصور کا